جانے والوں کا ایک جمع غفیر ہے عرصوی میں رب سے یہی دعا فرماتا ہوں اللہ میرے باز اسی کو بھی جس کے مقدر میں عبدونے شفا اور کرم لکھتی ہے اور مجھے یقین ہے کہ وہی اس دہلیز پہ آتا ہے جسے میرا خدا شفا عطا فرماتا ہے کیونکہ شفا من جانے والا ہے اللہ ہی شفا دینے والا ہے کوئی بندہ کسی کو شفا دے نہیں سکتا آج بروز اتوار ہے اور بہت بڑی تعداد میں لوگ ہیں نیچی حالوں میں بڑی تعداد میں وہ مریض جو زیادہ بیمار اور زیادہ تکلیف میں وہ بھی موجود ہیں اور جہاں تک نظر جاتی ہے حدی رگا ایک لوگوں کا جمع غفیر ہے صرف چند ہی منٹ میں انشاءاللہ دم اور دعا کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے اسے قبل زندگی کی تو وہی مشن ہے ایک تو دعائدار ختم نبوت کی بات کرنا اور دوسرا مخلوق خدا کی خدمت کرنا یاد رکھ لیجئے جس دل کے اندر خوفِ خدا ہو جاتا ہے وہ دل جنت کی زمانت ہو جاتا ہے اور جس دل کے اندر رشکِ مصطفیٰ ہو جاتا ہے وہ بھی دل جنت کی زمانت ہو جاتا ہے اور خوفِ خدا و رشکِ مصطفیٰ کی بنیادی وجہ بے غرض و بے لالچ جب انسان کوئی کام مال و دولت اور پیسے کی چکر میں کرتا ہے تو پھر اس کا ہر عمل دنیا داری میں شامل ہوتا ہے اور کوئی بھی عمل اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں کرتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے اللہ پھر دو جانوں پر اس پر کرم کرتا ہے دنیا میں بھی راضی ہو جاتا ہے اور میشر میں بھی اس پر راضی ہو جاتا ہے جس طرح صوفی عبد صفا حضرت عبد 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 وہ ہستی تھی کہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں گزاری اور نتیجہ خیز کسی دنیا کے طلب نہیں کی فقط اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت مانگی اور اس محبت کا ایسا سنہرہ ایسا گنہرہ اور ایسا خوبصورت رنگ چڑھا کہ کروہ آرز میں پوری دنیا میں بیماروں کے لیے شفاق کا ایک سبب بن گیا گرتے ہوئے آنسوں کو سہارا مل گیا وہ لوگ جو دنیا بر سے مایوس ہو چکے اللہ نے ان کی مایوسیوں کو اٹھا کر خوشی کی پیغام ان تک پچھایا اور ایک ایسا وسیلہ بنایا کہ ان کے دم سے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں نے شفاق آف ہو گئی اسے طرح یہ سلسلہ جاری رہا اور میں بڑی خوبصورت آپ کو بات بتاتا ہوں جس دربار میں آپ بیٹھے ہیں یہ برت درویش کا ہے جنہوں نے اللہ کی خاطر سارا کچھ کیا اور جب انسان کوئی بھی کام اللہ کی خاطر کرتا ہے تو پھر وہاں سے کرم اور مربانی ملتی ہے آپ آئے ہیں دو چیزیں دل میں رکھنا ایک عدد اور دوسرا محبت جب دو چیزوں کو آپ خلوص نیت سے ملا کر یہاں بیٹھیں گے یاد رکھ لینا اہود لمبا سفر ہے بہت دیر ہو چکی آپ کو بیٹھے ہوئے اور بہت مشکل سے اللہ والوں کا راستہ ملتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کلو میٹروں میں گاڑیوں کے لائن لگی ہوئی ہے اتنے لمبی لائن ہے اتنے لمبی قدا لگی ہوئی ہے اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے ایمان والوں کے لیے ایک ہی نشانی کافی ہے اور بے ایمان کے لیے پوری کائنات نہ کافی ہے اس دل کو بس یہ آج سمجھا لیں گے کہ ہم ازمانے کے لیے نہیں آئے شفا پانے کے لیے آئے جب آپ دل کے اندر یہ سمجھا لیں گے کہ ہم ازمائش کے لیے آئے ہیں تو پھر ازمائش میں بڑھ جائیں گے اگر کہیں گے ہم محبت کے لیے آئے ہیں تو پھر یہ محبت آپ کے لیے شفا کا سواب مل جائے گی بات یہ ہے کہ اب دیکھیں کہ کروارز میں بہت سارے لوگ ہیں ایسی مرضوں میں تکلیف میں مفتلا ہیں شاید کی بات ہے زندیوں کے سہارا ٹھوٹے ہوئے دل گرتے ہوئے آنسوں بیچارگی کے عالم میں ہیں میں جانتا ہوں ہر انسان چہرے کے اندر تو لوگوں کو دیکھ کر خوشی تو لا سکتا ہے لیکن نجانے وہ خاندان میں کتنا پریشان ہے وہ کتنا تکلیف میں ہیں کتنی مصیبت میں ہیں کتنے دکھ میں ہیں میں جانتا ہوں اور آپ کتنے دکھی ہیں کتنے پریشان حال ہیں پس آپ کی توجہو اس لیے میں اس بات کی طرف کر رہا ہوں کہ میں بھی دیکھ رہا تھا یہ بچہ مجھے ملا کہنے لگا میرا والد فوت ہو گیا ہے میری پانچ بہنیں ہیں میں خاندان کا واحد سہا رہا ہوں میرا دوسرا بھائی مذہور ہے اور مجھے جگر کا کینسر ہو گیا مجھے جگر کے اندر کینسر ہو سات سال سے پہلے اپٹیٹس کا علاج کراتا رہا سی کا نہیں جیک ہوا مرض بڑھتے بڑھتے جگر کا کینسر ہو گیا ماں نے آنسو بہانے شروع کر دیئے کہنے لگی بیٹا امید جی آخری کرن تم ہی ہو اور دکھ خاندان میں ہے نہیں نہ تمہارا باپ ہے یہ تمہاری پانچ میں نے کہاں جاتی ہے یہاں ٹوٹے ہوئے دلاتے ہیں کاش اگر ان لوگوں کو سمجھ ہو جائے ان لوگوں میں فکر ہو جائے فکر ان چند ٹککو کی خاطر لوگوں کا ایمان نہ ضائع کریں تو میں نے درباری علیہ بلاوڑا شریف کی طرف کسی بندے نے کہا نہ رو جو درباری علیہ بلاوڑا شریف میں نچانے ستر لاکھ کا علاج کہاں کرتا جو ستر بے بھی نہیں کما سکتا تھا آپ کو میں لبائی فکر دے رہا ہوں یہ یاد رکھ رہے ہیں یہاں کام سے لوگ آتے ہوئے کتنا ٹوٹے ہوئے دلاتے ہیں میں یہاں آیا آ کر میں نے ایک دو چار پانچے اور سات دم کرائے کرانے کے بعد میری طبیعت بلکل ٹھیک ہو گئی اور طبیعت جب بلکل ٹھیک ہو گئی تو میں نے ساتھویں دم پہ جا کر چک کر آیا اور اللہ کے قرب سے آج خوش ہو کر آیا یہ بچہ میرے سامنے ہے یہ خجرہ والا سے آیا ہے آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو خجرہ والا سے آئے ہیں تر ہاتھ کھڑا کریں خجرہ والا سے اللہ رکھتے ہیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا ایلی زندہ آبا مرشد جیوے 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 دونہ ہاتھوں کو اٹھانے جیوے 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 تاجدار ختم نبوت سپہ سدار عقیدہ ختم نبوت سپہ سدار عقیدہ ختم نبوت یہ بچا کہتا ہے کہ میں نے ساتھ دم کرائے میں نے کہا بیٹا چک کرا لو اور یہ رپورٹ لے کے آیا ساتھ ساتھ سے مرز میں مبتلا تھا اور ایسی مرز ختم ہوئی کہ دنیا کی کوئی جسپ کے اندر مرز نہیں ہے آج بلکل سیدھیاب ہو کر آیا ہے آج بلکل ٹھیک ہو کر آیا ہے آج جو جگر کا کینسر تھا وہ ہنڈر پرزن اس کے کلیر ہو کر آیا ہے مجھے صرف اتنا بتا دیجئے وہ پانچ بینوں کا ایک بھائی ایک بھائی مازور والدہ کے سر پہ سایا ہڑ گیا کہ کہاں جاتے ہیں صرف لمحی فکر ہے ہمیں ان لوگوں کی بات کو بڑا خوبصورت طریقے سے سنتے ہیں ہاں پھلانا بندہ دربارے ایلی اپلاوڑا شریف کے بارے میں یہ بات کر گیا وہ بات یہ ہے تم چند تکوں کی خاطر چند رپیاؤں کی خاطر اتنے لوگوں کو معصوم لوگوں کو مان رہے چاہتی ہو کیا ایمانوں کا قدل ہو رہا ہے کیا انسانیت کے اندر کی ظلم ہو رہا ہے میں کسی سے پیسے تو نہیں لیتا کسی سے مال و دولت نہیں مانتا میں فقد اتنا مانتا ہوں جب میں قبر میں جاؤں تو سرکار دوالم کی زیارت ہو جائے اور حشر میں جاؤں تو حضور کی شفاعت ہو جائے ربحان اللہ سارے عقیدہ خط میں نبو فر یہ بہت ہم میں پوری امت مسلمہ کرتے ہیں چاہتا ہوں وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں بخیر ہیں چوٹا سا دماغ چوٹا سا ذرف رکھتے ہیں اور مومن کا ذرف تو بہت بڑا ہوتا ہے مومن کی فراست بہت بڑی ہوتی ہے مومن کی نگاہہ بہت بلد ہوتی ہے اگر انسان مومن کہے اپنے آپ کو مسلمان کہے اور پھر ایسے مصموم لوگوں کے علقہ راستے کے اندر کانٹا بن لے حضور کی حدیث ہے کہ جس نے راستے کا کانٹا بھی اٹھایا اللہ نے اس پر بھی کرم فرما دیا تو تم لوگ راستوں کا کانٹا بن کی کیوں بیٹھتی ہوئے کیوں راستوں کیوں بڑائی کی طرف جا رہے ہو آؤ نیکی کی طرف آؤ آؤ دیکھو کہ ہاں یہاں کتنے ٹوٹے ہوئے دل کتنے بکھری ہوئے آنسوں کتنے تکلیف زدہ لوگ دربارے علیہ بلاوڑا شریف آتے ہیں اور میرا خدا اپنے کرم سے انہیں شفای اطا فرماتا ہے اور تو جو میری زندگی کا مشن تھا کل چشم فلک رہے پہلی مردبہ نادا کی نگری لاہور میں ایک نیا نظارہ دیکھا ایک نیا نظارہ دیکھا لاکھوں کا سمند حمد اللہ ہے لاکھوں کا جب ایک آواز نکلیتا آئی دارے ختم نبوہ زندہ بات کی میرے آواز لگائی تو لاکھوں کا سمندر آیا اور وہ لاکھوں کا سمندر کس نے بھیجا میرا رب فرماتا ہے میری اجازت کے بغیر مسم خزاں میں بھی ایک پیلا پتہ بھی زمین پہ در نہیں سکتا تو بلا کل تاریخ نے ایک پر پیار لاہور کی تاریخ میں اس سے پہلے اتنی بڑی کوئی ختم نبوہ کنفرس نے ہوئی ملاد کی محفل نہیں ہوئی بات کیا دو ہی کام خلو سے گیر سے کرتا ہوں ایک خوفِ خدا سے خدا کے بندو سے خدمت کرتا ہوں دوسرا عشقِ مصطفیٰ سے حضور کی محفل مناتا ہوں بس یہ زندگی کا دو ہی مشن ہے اور یاد رکھو زندگی کے دو ہی مشن جنت کی زمانہ تھی اور یہی رائے حق ہے یہی رائے سچ ہے کیونکہ خدا ایک میروان ماں سے ستر ہونس زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے اتنا محبت کرتا ہے اتنا راضی ہوتا ہے اور حضور حضور سے ایمان اس وقت تک انسان کا مکمل نہیں ہو سکتا جب تک ہر دل چیز عزیز سے اتاکہ اپنی جان سے بڑھ کر حضور سے کوئی محبت نہیں کرتا ہے بس زندگی کا یہی مشن ہے اس مشن کو لیے ہوئے چل رہا ہوں آپ بھی آئے ہیں کافی دور سے آئے ہیں کافی دیر سے لیکن یہ لمحہ فکر جو ہے آپ کو دے رہا ہوں یہ دور و نزدی کی بات نہیں یہ محبت کی بات ہے اپنے دل کو آئے سمجھا لیجئے یقین کیجئے اس دہلیز سے کبھی آپ خالی لوٹے کے نہیں دل کو سمجھا لیجئے یاد رکھیں جب انسان کسی دہلیز پہ داخل ہوتا ہے کسی دروازے پہ داخل ہوتا ہے تو دل میں یہ خیال کرتا ہے اے اللہ میں تیرے بندے کے پاس چاہ رہا ہوں اور اے اللہ اب تو مجھے میں کرم فرما دیں انسان یاد رکھ لیں ایک بوتل لے لیں اور اس کا ڈپنا بنگ کر دیں اور اسے سمندر میں پھینک دیں جتنا نیم مرضی وہ بوتل سمندر میں پڑی رہے گی لیکن ایک قطرہ بھی پانی کا اس میں داخل نہیں ہوگا بائید اسی طرح اگر دل کا تعلیٰ ہم نہ کھول رکھیں گے تو محشر تک قربت درویش میں بیٹھے رہیں گے خالی جائیں گے لیکن ذرا محبت کر کے دیکھیں پھر مرض کو بھول جائیں گے پھر شفائیں ہوتے ہوئے دیکھیں گے کس طرح آپ کو شفائیں ہوتی ہیں اللہ حضور کے صدقے سے تائدار ختم نبوت کے صدقے سے آپ کو شفائیں عطا فرمائیں انشاءاللہ تعالیٰ سولہ تاری کو سولہ اپریل کو انشاءاللہ تعالیٰ باروز منگل کو عالمی تائدار ختم نبوت کانفرس جو ہے وہ اگلینڈ میں ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ محفلے یاروی شریف ہے اس وقت میں خود ہی انشاءاللہ تعالیٰ صبح اگلینڈ جا رہا ہوں اس محفل کرنے کے بعد انشاءاللہ اگلی ہفتے کو قلس ایجا میں موجود ہوں گا اور جو اتوار ہے اگلا وہ دربارہ علیہ اب لارا شریف میں موجود ہوں گا بس زندگی کمیشن یہی ہے کورو آرز میں گومتا پھرتا ہوں کہ ہی کوئی اندھیرے میں نہیں بیٹھا ہوا کہ ہی کوئی مایوس میں نہیں بیٹھا ہوا کہ ہی کسی کے آنکھوں کے اندر آنسو تو نہیں کر رہے میں شاید اس کے پاس پانچ ہوں کیونکہ رب فرماتا ہے میں ٹوٹے ہوئے دلوں میں بستا ہوں ٹکھے ہوئے دلوں میں بستا ہوں بس اپنے خدا کو نونڈ رہا ہوں دنیا کو نہیں نونڈ رہا ہوں یاد رکھیں میں اس نسل سے ہوں جن کے مرید بادشاہ نہیں تھے شہنشاہ تھے ہم نے بادشاہیت کو چھوڑ دیا ہم نے فقیری کا راستہ کر دیا کیونکہ فقیروں کی دنیا میں یہ ہوتا ہے رب ان کو دنیا میں بھی اس نے دیتا ہے اور ویشن میں بھی اس نے دیتا ہے اللہ کریم حضور کے صدقے سے آپ سب پہ کرم اور میرانی فرمائیں انشاءاللہ تعالی برمینگم کے اندر وکری حال میں عالمی تعایداری خدم ربوت کانفرزور محفل یاروی شریف جو ہوگی وہ انشاءاللہ تعالی سولہ اپریل کو بروز انگل کو انشاءاللہ تعالی ہوگی وہاں سے خصوصی دن بھی ہوگا دعا بھی ہوگی باقی پاکستان دنیا بر میں جو یاروی شریف کی محفلیں ہوتی ہیں وہ اسی طرح ہوں گی لیکن میں خود وہاں اگلینڈ میں موجود ہوں گا پس آپ بھی دعا کریں میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ حضور کی تعایدار خدم نفوت کے صدقے سے ہمارے ایمانوں کو بھی مضمون کریں ہمارے دلوں کے اندر عشق مصطفیٰ بھی ڈالیں خوفی خدا بھی ڈالیں اور سب سے بڑی بات ہے درد دل ڈالیں ہمارے دلوں کے اندر سے بہت آگئی ہے کینہ آگیا ہے ہم غمزدہ ہو گئے ہیں کینہ ہے ہم جیلس پن کی طرف جا رہے ہیں ہم یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ کوئی امت کے لیے کتنا بہتر کام کر رہا ہے اس لئے اللہ بس وہی کرم ہوتا ہے بات یہ اپنی بات نہیں یہ خدا کا کرم ہوتا ہے اللہ قرآن میں فرماتا ہے میں جس پہ چون اپنا فضل کر دوں جس پہ چون اپنا کرم کر دوں اور جسے چون میں ادایت دے دوں یہ ادایت دینا اور نہ دینا یہ اس کی ڈوٹی ہے انچہ اللہ ابھی نمبر دعا کے لیے سبھی لوگ تیار ہو جائیں جہاں کہیں آپ کھڑے ہیں بیٹھے ہیں سبھی لوگ تیار ہو جائیں آپ فکر نہ کیجئے میرا کام یہی ہے اور کوئی کام نہیں ہے کہ زنگی کے اندر میرا کوئی اور کام نہیں ہے اور یہ بات میں بڑی خوبصورت پوری دنیا مجھے دیکھ رہی ہے میں یہ بڑی خوبصورت مجھے یارہ سال ہو گئے انگلینڈ میں میں نے انگلینڈ کا کوئی بازار نہیں دیکھا کوئی پارک نہیں دیکھا کوئی دریا نہیں دیکھا کوئی خوبصورت جگہ نہیں دیکھی میں نے بیماروں کا برا ہوا ایک حال دیکھا پوری زنگی کا کیونکہ ان آنکھوں نے چہرہیں مصطفیٰ کا دیدار کرنا ہے اس لیے یاد رکھیں کہ میرے زنگی کے اندر کوئی اپنی سادھی خوشی نہیں ہوتی بلکہ ان لوگوں بھی خوشی جو ان لوگوں سے ٹھیک نہیں ہو سکتے تور جدید کی سائے سے نہیں ٹھیک ہو سکتے وہ میرے مصطفیٰ جانل رحمت کے ذکر سے ٹھیک ہو جاتے ہیں یہی پیغام امت کو دے رہا ہوں اس لیے آپ یاد رکھیں کہ بلکل زنگی کا پیغام یہ صاف ہے کہ ان لوگوں کو اس دہلی سے شفائیں ملتی ہیں جن کی نیعت ارادہ بلکل ٹھیک ہو جاتا ہے جن کے دل کے اندر محبت ہوتی ہے آئے ہو بڑی محبت سے بڑی اعتقاد سے یہی اعتقاد اور یہی محبت لے کر واپس نور جاؤ گے تو خدا کرم کر دے گا حضور کے صدقے سے حضور کے صدقے سے اللہ پاک پاکستان کی خیر فرمائے اور تمام امت مسلمان میں جہاں کوئی بمار ہے کسی تقلیب میں ہے کسی مصیبت میں ہے کسی دکھ میں ہے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے سے اسے کرم اور مہربانی فرمائے بس دعای رب کعبہ سے ان جیتے جسم سے ان جھاکتی آنکھوں سے اللہ تو اپنے گھر کا بھی دیدار فرما اور روزہ رسول کا بھی دیدار اطاف فرما بس یہ رب سے دعا ہے نماز پڑھیں قرآن پڑھیں جتنا ہو سکتا ہے مصطفیٰ جان رحمت کی پردرود و سلام بنے اور اللہ اپنے حبیب کے صدقے سے آپ کے دکھوں کو ہٹا دے گا بس آپ دن کے دیے سبھی لوگ تیار ہو جائیں اگر کسی بیٹھ سکتے ہیں کچھ جگہ مل سکتی ہے تھوڑا سا کر بیٹھ جائیں تو باق با مرات ہو جاتا ہے اور یاد رکھیں کہ سبر کا بڑا وقام ہوتا ہے وہ کہیں چپ کریں تو موتی ملن سبر کرے تھا ہیرے پانگلہ وانگو شور مچاویں نام ہوتی تھا نہ ہیرے یہ آپ جہاں اگر بیٹھ سکتے ہیں تاکہ اس بیٹھ کر میں خصوصی طور پر آپ کو دم کر سکتوں مزار شریف کے سامنے بھی جو لوگ ہیں دم کا ٹائم ہونے والا ہے خصوصی اس ٹائم کے لیے آپ تشریف رکھیں اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھ جائیں جہاں جہاں آپ کی سماعتوں کے نظر میری آواز پہنچ رہی ہے تاکہ باعتف طریقے سے ہو کر میری بہنیں آپ کے پرے سروں پر خاص طور پر تپٹہ رکھ لیں تاکہ یہ رحمت اور کرم کی مہربانی ہونے والی ہے تاکہ اس رحمت اور کرم سے اللہ آپ کو بھی شفاہ اطاع فرمائے اور آپ کی بھی مشکلوں کو آسان فرمائے اور دم اور دعا سے قبل جس طرح اعتماعی دور میں دم اور دعا ہوتا ہے اسی طرح بیعت کا سلسلہ ہوتا ہے اگر آپ میں سے کوئی درباری حدیہ بلاوڑا شریف کا بس سلسلہ حضور غوث پاک بیعت ہونے چاہتا ہے موریت ہونے چاہتا ہے تو بس وہ اطلاعہ کے لئے اپنا دعا ہاتھ کڑا کر دے تاکہ اس کی نصف درباری حدیہ بلاوڑا شریف سے ہو جائے ہماری نصف حضور غوث پاک سے ہے یہ اطاع دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے وہیں آگئے مدد کو جب جہاں میں نے بکارہ سرکارِ غوثِ عاظم نظرِ کرم خدارہ عشقِ سرکار کی پشمہ دل میں جلائے رکھنا بعد مرنے کے لاحد میں بھی اجالہ ہوگا اللہ کریم سب پہ کرم اور مربانی فرمائے سبھی لوگ اپنے اپنے سر پہ ہاتھ رکھ لیں دم کے لئے تیار ہو جائیں تین دموں کے سب سے پہلے آپ کو ہوگا پھر آپ کے ساتھ جو مریض ہیں پھر تیسے دم پہ جو فون کے ذریعے دم ہوگا اس کے بعد انشاءاللہ خصوصی دعا ہوگی اور اس کے بعد مریضوں سے ملاقات ہوگی اس کے بعد سب سے انشاءاللہ دلہ اصد ملاقات ہو جائیں گی آپ آرام سے سکون سے بیٹھیں کوئی خبخوف کی بات نہیں ہر بندہ ہی انشاءاللہ دلہ ملاقات کر کے ہی جائے گا سب سے پہ لیکنم موسیقی 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 ابھی دعا کے لئے تیار ہو جو جو مراد ہیں دل میں رکھیں میرے آمین کے ساتھ آمین کہیں ضرور میرا خدا دون کو سننے والا اور قبول فرمتے والا ہے آمین 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 آمین